ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی ایک جائنا سے ابھی تک کرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشتگردی کو چپانا اسلام علیکم ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی میں ہوں کوکپ فاروقی سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز ملک بھر میں کرونا کے مریضوں کی تعداد ایک ہزار دو سو پینتیس ہو گئی گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا کا کوئی مریض جہاں بحق نہیں ہوا ملک بھر میں جمعہ کے اجتماعات پر پابندی عوام الناس نے اپنے گھروں میں نماز جمعہ کی ادائی کی چین سے مزید طبی سامان کراچی ائرپورٹ پہنچ گیا گورنر سے نمران اسمائل کہتے ہیں مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دینے پر چین کے مشکور ہیں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کے بعد سی این جی کی قیمت میں بھی کمی سی این جی کی قیمت نو روپے کی کمی کے بعد چوراسی اشاریہ پانچ سفر فی لیٹر ہو گئی ہیڈلائنز آپ نے جانی خبروں کی تفصیل شامل کریں گے اس پریک کے بعد موسیقی اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس تھی نمٹنا بڑے ممالک کے لئے بھی آسان نہیں امریکہ نے دو ہزار ارب روپے کا ریلیف پیکش دیا ہے جب پاکستان میں کرونا کا مسئلہ آیا تو صوبوں کا مختلف رویہ سامنے آیا کرونا کے خلاف جنگ حکومت اکیلے نہیں جیت سکتی وزیراعظم کا کہنا تھا کہ اگر ہم نے ایک دم لوگ ڈاؤن کر دیا تو دیہاری دار کام کرنے والوں کے لئے سخت مسئلہ ہوگا ہمیں سوچ سمجھ کر لوگ ڈاؤن کا فیصلے پر عمل کرنا چاہیے مجھے خدشہ تھا کہ اگر ایک دم لوگ ڈاؤن ہوا تو غریب طبقہ مشکل میں آ جائے گا تو غریب طبقہ مشکل میں آ جائے گا امران خان نے کہا کہ چاروں صوبوں نے مشتر کا طور پر گوڈز ٹرانسپورٹ جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے ہم چاہتے ہیں لوگوں کو خانے پینے کی اشیاء میں کمی نہ ہو پہلے بھی ٹرانسپورٹ کو روکنے سے کئی جگہوں پر آٹا مہنگا ہو گیا تھا لیکن اب ملک بھر میں گوڈز ٹرانسپورٹ پر کوئی پابندی نہیں ہوگی خانے پینے کی چیزیں بنانے والی فیکٹریاں اور انرجی سیکٹر کام کرتا رہے گا سامان کی نکلو حرکت کے لئے گوڈز ٹرانسپورٹ کی مکمل اجازت ہوگی چاہتے ہیں لوگوں کو کھانے پینے کی اشیاء پہنچانے میں کوئی رکاوٹ نہ آئے وزرہ ہے کہ حکومت کی جانب سے لوگ ڈاؤن میں مزید تین گھنٹے تک سکتا ہے کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے کچھ بات کریں گے ملک بھر میں کرونا وارس کے تصدیق شدہ مریضوں کی تعداد ایک ہزار دو سو پینتیس تک جا پہنچی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں موسیقی حکومتی عداد شمار کے مطابق ملک بھر میں کرونا کے تصدیق شدہ مریضوں کی تعداد ایک ہزار دو سو پینتیس ہو گئی ہے سندھ میں کرونا کے چار سو انتیس پنجاب میں چار سو اٹھ بلوچستان میں ایک سو اکتیس خیبر پختونخواہ میں ایک سو سنتالس گلگت بلتستان میں ایک کیاندوے اسلام آباد میں ستائیس اور آزاد کشمیر سے دو مریض ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا کا کوئی مریض جانبہ حق نہیں ہوا ملک بھر میں اس مرس سے زندگی کی بازی ہارنے والوں کی تعداد نو ہے سندھ بلوچستان اور گلگت بلتستان میں ایک ایک جبکہ پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں تین تین افراد جان کی بازی ہار گئے سندھ اور بلوچستان میں مساجد میں نماز باجمات اور جمعے کے اجتماعات پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے جبکہ پنجاب میں محکمہ اوقاف نے جمعہ مبارک کے لیے ہدایت نامات جاری کر دیا ہے جس کے تحت نماز جمعہ میں بچوں عمر رسیدہ اور بیمار لوگوں کو آنے پر پابندی لگا دی گئی ہے کرونا وارس کی وبا سے بچاؤں کے لیے ملک بھر میں مساجد میں نماز باجمات اور جمعے کے اجتماعات پر پابندی آئیت کر دی گئی مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں کرونا وارس کے خطرے کے پیش نظر سندھ حکومت نے ایک اور بڑا فیصلہ کرتے ہوئے پانچ اپریل تک مساجد میں نماز اور جمعے کے اجتماعات پر پابندی لگا دی جس کا محکمہ داخلہ سندھ نے نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا سبائی وزیر اطلاعات ناصر عسین شاہ کا کہنا ہے کہ سندھ میں کرونا وارس کی روک تھام کے پیش نظر مساجد میں صرف تین سے پانچ افراد نماز جمعہ ادا کر سکیں گے مساجد میں نماز جمعہ کے اجتماعات نہیں ہوں گے انہوں نے بتایا کہ مجزدوں میں اجتماعات پر پابندی کا فیصلہ تمام مقاطب فکر کے علماء کی مشاورت سے کیا گیا ہے دوسری جانب محکمہ داخلہ حکومت بلوچستان کی جانب سے کرونا وارس کی روک تھام کی احتیاطی تدابیر کے تنازم میں نماز جمعہ کے ادائیگی کا ایڈوائزری نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے جس کے مطابق تمام جامعہ مساجد نماز جمعہ کے لیے کھولی رہیں گی مساجد میں نماز جمعہ کے تمام مناسب کی ادائیگی معمول کے مطابق ہوگی نماز جمعہ کی جماعت میں مسجد کے پیش امام کے علاوہ تین سے پانچ افراد جن میں موزن کے اٹیکر اور خادم شامل ہیں جبکہ عوام من ناس نے اپنے گھروں میں نماز جمعہ ادا کی کچھ بات کریں گے چین سے مزید طبی سامان کراچی ائرپورٹ پہنچ گیا گورنر سند عمران اسمائل نے سامان وصول کیا مزید احوال اس ریپورٹ میں آنوی وبا کرونا وارس سے بچاؤ کے لیے چین سے مزید طبی سازو سامان کراچی ائرپورٹ پر پہنچ گیا ہے گورنر سند عمران اسمائل نے وفاقی حکومت کی جانب سے کراچی ائرپورٹ پر چین سے پہنچنے والا سامان وصول کیا چین کی طرف سے بھیجے گئے طبی سامان میں چھپن ہزار کرونا وارس ٹیسٹنگ کٹ سمیت این نائنٹی فائف مارکس اور دیگر طبی سامان بھی شامل ہے گورنر سند عمران اسمائل نے کہا ہے کہ مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دینے پر چین کا شکریہ آدھا کرتے ہیں عمران اسمائل نے مزید کہا کہ چین سے مزید طبی سازو سامان جلد وصول ہوگا پیٹرولیو مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے بعد سی این جی کی قیمت میں نو روپے کی کمی کر دی گئی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں شیئرمن آل پاکستان سی این جی اسیسییشن قیاس پراچہ کے مطابق سی این جی کی قیمت میں نو روپے فی لیٹر کی کمی کر دی گئی ہے پنجاب اور اسلام آباد میں آر ایل این جی پر چلنے والے سی این جی اسٹیشن پر سی این جی کی قیمت نو روپے فی لیٹر کم کر دی گئی ہے نئی قیمت تقریباً چوراسی اشاریہ پانچ سفر فی لیٹر ہو گئی ہے خیاس پراچہ نے کہا کہ ایفیسلام ملکی کرائسس اور تیل کی قیمتوں میں عالمی کمی کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے آر ایل این جی کی قیمت برنیٹ کی عالمی قیمت کے تین ماہ کی عصد پر ہوتی ہے جس کا فرق ہمیں یکم اپریل کو ملنا تھا لیکن کرائسس میں اپنے صارفین کی پریشانی میں کمی کے لیے ہم نے یہ قدم اٹھایا ہے امید ہے کہ اگر حالات نے اجازت دی تو ہم یکم اپریل کو قیمتوں میں مزید کمی کریں گے چیئمن آل پاکستان سی این جی ایسوسییشن نے کہا کہ پنجواب خیبر پختونکا اور سندھ میں بھی سی این جی قیمتوں میں کمی کی کوششیں جاری ہیں اور اس سلسلے میں حکومت سے بات چیت چل رہی ہے امید ہے جلد عوام کو خوش خبری ملے گی مزید خبروں کو بھی بولیشن کا حصہ بنائیں گے مگر اس پریک کے بعد ٹی وی کا چینل سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفکیشن کا بٹن بھی دبائیے کسی قسم کا چیلنجنگ زمانہ ہو ٹی ٹی وی اپنے ویوز اور نیوز لانے میں دیر نہیں کرتا آپ کا تعاون بھی ہمیں چاہیے ٹی ٹی وی کو اگر آپ سپانسرز کر سکیں آپ اشتہار دے سکیں تب بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے